دوستو بھارت کے پڑوسی دش بنگلہ دیش میں آرکشن کو لے کر ہنسک آندولن کے بعد بنگلہ دیش کی پردہان منتری شیخ حسینہ استفاہ دے کر بھاگ گئی ہے وہیں اب بنگلہ دیش کی کمان ملکٹرک کے ہاتھ میں ہے بنگلہ دیش کے سینہ پر مقبکار اُلزمان نے دیش کی ذمہ داری لینے کی بات کہی ہے انہوں نے لوگوں سے شانتی بنائی رکھنے کی اپیل کی ہے شیخ حسینہ کے جانے سے بھارت کی بڑی ٹینشن بنگلہ دیش میں بگڑتے حالات نے بھارت کی بھی چنتائے بڑا دی ہے شیخ حسینہ کے رہتے بنگلہ دیش بھارت کا اچھا دوست رہا قریب چار ہزار کلومیٹر کی سیما کو لے کر بھی بھارت لگبت بے فکر رہا لیکن شیخ حسینہ کے بنگلہ دیش چھوڑنے کے بعد چیزیں حالات پہلے جیسی نہیں رہ جائے گی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس میں پاکستان سے جڑے کچھ سنگٹھنوں اور بھارت ویرودی طاقتوں کے سرکار میں شامل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اگر ایسا ہوا تو آنے والے وقت میں بھارت کے لیے مشکلیں بڑھنی تیہے ہیں پر کسی طرح کا خطرہ نہ من رہا ہے اس لیے ایجنسیا بھی ہائی الٹ ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ سرکار کی برکات سکی کے بعد بھارتی سرکشہ ایجنسیا پوری طرح سے آئی الٹ پڑھے بنگلہ دیش تھی سٹی بھارتی سیماوں پر پوری سترکتات سے نگرانی کی جا رہی ہے بی ایس ایف نے اپنے نگرانی شیطر والی سیماوں پر الٹ جاری کیا ہے کسی طرح کی گھوس پیٹ نہ ہو اس کے مدنظر سرکشہ بلو کو پوری طرح سے نظر بنائے رکھنے کو کہا گیا ہے ایک ادھکاری نے کہا ہے کہ بی ایس ایف نے چار ہزار چھانوے کلومیٹر لمبی سیما پر احتیاط برتنے کے نردش دیئے ہیں بی ایس ایف کے مہانی دشک دلجس سنگھ چودری اور ان کے ساتھ انی ورشت ادھکاری بھارت بنگلہ دیش سیما سرکشہ کی سمکشہ کرنے کے لیے پسچم بنگال پہنچے ہیں اور آلہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد آوشک دشا نردش جاری کی ہیں ڈی جی نے اتر چویس پر اگنا جلے کی سیما کا دورہ بھی کیا ہے تو وہیں خوفیہ جانکاری ملی ہے کہ بانگلہ دیش میں جاری اشانتے کی دوران کئی پرتی بندیت اسلامی آنتک وادی سنگٹن جماعت المجاہدین بانگلہ دیش اور انسار اللہ بانگلہ ٹیم کے صدس جیلوں سے بھاگ گئے ہیں ان کے بھارت میں داخل ہونے کی آشکہوں سے بھارتی ایجنسیا چوکننا ہے یہ آنتک وادی سنگٹن بھارت بانگلہ دیش کے بھی سیماورتی راجیوں میں سکری ہیں کئی موقعوں پر بھارت میں سرکشہ ایجنسیوں نے پسچم بنگال اور اسم سے ان سنگٹنوں کے صدس سے کو گرفتار کیا ہے سندے ہے کہ موجودہ اتل پتل کا فائدہ اٹھا کر ان آنتک وادی سنگٹنوں کے صدس بھارت میں گھس پیٹ کر سکتے ہیں ہم موڈی سرکار کے فیصلوں کا سمرتن کریں گے بنگلہ دیش کے حالاتوں پر کیا بولی ممتہ بنرجی پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے بنگلہ دیش میں جاری اشانتی اور ستہ پریورتن کے بیج دیش واسیوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پسچم بنگال سرکار کیندری سرکار دوارہ لیے گئے فیصلے کا سمرتن کرے گی ممتہ بنر جی نے بنگال کے لوگوں سے شانتی بنائے اکنے کی اپیل کی ہے ساتھی انہوں نے کسی بھی افوا پر دھیان نہیں دینے کا آگرہ کیا ہے اے این آئی سماجہ ایجنسی کو بتایا میں بنگال کے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کی وہ شانتی بنائے رکھیں کسی بھی افوا پر دھیان نہ دیں یہاں دو دیشوں کے بیچ کا معاملہ ہے ہم کیندری سرکار دوارہ لیے گئے کسی بھی فیصلے کا سمرتن کریں گے دوستو بنگلہ دیش میں علب سنکھوں کی حفاظت کے لیے وہاں کے مسلم مسجدوں سے اعلان کر رہے ہیں پہلے آپ یہاں ویڈیو دیکھیں ویڈیو بانگلہ بھاشا میں ہیں پھر میں آپ کو اس کا ہندی انواد کر کے بتاؤں گا دیکھیں گے ایک تی بھی شیرز بھوشنا شمبانی دویا لکا بھاشی شمبانی دویا لکا بھاشی بھاشنگو بیردی چھت پراندرننر پتخو تیکے ڈیو 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 ایک تیئی بیشیش بھوشنا سمبادی پیلاک باشی بشنگ مردی چطراندرنر پکھتے کے اپنا درکی او مرد کرا جات چا جے دیشیر ایو تکتا پرشتی دیتی کے آمدہ جبا شمکتا ایک شمکتا بھی بجائی ناکھیں ایوان پراجتا کچکری محالیر ہاتھتے کے پرطیق شمکتا جبا شمکتا دنبی اس ویڈیو کو ایکس پر موسلم اس پیسیجرز نے پوشٹ کیا ہے یا شخص بانگلہ دیش کی ایک مسجد سے اعلان کر رہا ہے بول رہا ہے ہم سبھی سے انوروت کرتے ہیں کہ اشانتی کے اس دور میں ہم کو سامپردائق صدبہ بنائے رکھنا چاہیے ہمیں ہندو سنکھوں کو کی رکشہ کرنی چاہیے ان کے جیون اور ان کے دھن کو بدماشوں بری طاقتوں سے بچانا چاہیے یہاں آپ کی ہماری سبھی کی ذمہ داری ہے سنکھوں کی حفاظت ان کی رکشہ کی ذمہ داری بہت سنکھاک لوگوں کی بنتی ہے تو وہیں ہندو مندر کی سرکشہ کیلئے آگے آئے مسلم دوستو شوشل میڈیا پر فیک نیوز بھی کافی چل رہی ہے فیک نیوز پر دھیان نہ دیں اور آپ سی سوہرت بنائے رکھیں بہت بہت شکریہ